ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چانل کچن ٹپس ویڈیوز تو آج کی جو ریسیپی ہیں وہ ہم بنائیں گے ورلین ٹائنز کیک بہت ہی مسئلہ دارہ بنائیں گا اور اس کو ہم نے سرف کیا ہے سٹرابر ٹرائفل کے ساتھ اس کی ریسیپی میں آپ کو بتانا بتا چکی ہوں اور میرے ویڈیو کے اینڈ مجھا کے اس کا لنک دیکھ سکتے ہیں چل تو چلیے بناتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس ریڈ نشان پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس گینٹی کے نشان کو دبانے نہ بھولیے اس سے ہماری ہر نیو ریسیپی آپ تک آئیں تو کیک بنانے کے لئے ہمیں یہاں پہ یوز کیا ہے 3 ایڈز اور ان کے وائلز اور یوگ کو ہم نے سیپرٹ کر لیا ہے 1 کپ ہم نے لیا ہے All Purpose Flaw that is میدہ 1 کپ ہم نے لیا ہے شگر کا 2 ٹیور سپون ہم نے لیا ہے فریش ملک 1 ٹی سپون ہم نے لیا ہے بیکنگ پاوڈر کا وانیلیا ایسنس ہم نے لیا ہے 1 فور ٹی سپون وائٹ وینگر ہم نے لیا ہے 1 ٹی سپون اور یہ ریڈ فوڈ کلر ہم نے لیا ہے چھٹکی بھر بس یہی انگریڈنس ہمیں چاہیے ہوں گے کیک بنانے کے لئے تو چلیے بناتے ہیں اوکے ادھر ہم نے ایک باول لیا تھا اور اس کو بلکل خوش کر لیا تھا اگر میں سٹالنگ کہ آپ نے ایک وائٹس کو بیٹ کرنا ہو تو آپ نے ہمیشہ باول کو بلکل خوش پرکنا ہے اگر ذرا سے بھی آپ کا باول تھوڑا سا بھی گیلا ہوا تو آپ کے جو ایک وائٹس ہیں وہ اچھے سے بیٹ نہیں ہوں گے تو باول کو بلکل خوش کریا ہے ہم نے اور اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک وائٹس تو ان کو ہم بیٹ کریں گے تقریباً 5 سے 10 منٹ کے لئے if you don't have a beater no issue you can also whisk them by hand تو یہاں پہ ہم ان کو whisk کریں گے 3 منٹ کے لئے ہم ان کو لوگ سپیڈ پہ کریں گے اس کے بعد سپیڈ کو تھوڑا بڑھا دیں گے اور فل پہ کر دیں گے اب ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے وائٹ بینگر بیٹ کریں گے تقریباً ہائی سپیڈ پہ 5 منٹ کے لئے وائٹس جو ہیں وہ تھوڑا سا فلوفی ہونے لگے ہیں اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے شگر تھوڑی تھوڑی کر کے اور ان کو بیٹ کر لیں گے تو ایڈ وائٹس کو ہم نے کمپلیٹ اچھے طریقے سے بیٹ کر لیا تھا اب ہم نے ایک باؤ لیا اور اس میں ہم ڈرائے انگریڈنٹس ایڈ کریں گے تو ہم نے ایڈ کیا یہاں پہ میگا اور آدھی شگر ہم نے اس میں بیٹ کی تھی اور آدھی ہم نے یہ بچا لی تھی اب شگر ایڈ کریں گے بیکنگ پاورر ایڈ کریں گے ان کو اچھے سے میکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر لیں گے یوکس اور ان کو مکس کر لیں گے یوکس کو ہم نے مکس کر لیا تھا اب ایڈ کر لیں گے وانیلا ایسنس اور ملک لیا تھا ملک میں ہم ایڈ کر لیں گے ریڈ فوٹ کلر اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو اس مکسر میں ایڈ کر لیں گے اب ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے بیٹر کو ہم نے اچھے سے مچ کر لیا تھا اب ہم اس کو ایڈ کریں گے وائٹس میں سب سے پہلے تھوڑا سی ایڈ وائٹس ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو کٹ اینڈ فول ڈائریکشن میں مچ کر لیں گے تو یہ ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو ایڈ کر دیں گے وائٹس میں اور اس کو بھی کٹ اینڈ فول ڈائریکشن میں مچ کر لیں گے مکسر کو ہمیں اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ایک ہارڈ شپ کا ہم نے پین لیا ہے اس کو ہم نے گریس کر لیا تھا یہ بیٹر کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور ایڈ کر لیا ہے اس کو ایڈ کر لیا ہے اوہن کو ہم نے ڈیڈ کر لیا تھا ڈیڈ کر لیا تھا اوہن ڈیڈ کر لیا ہے تو اب ہم اس کو ایڈ سے ڈال دیں گے بیک کرنے کے لئے تقریباً 20-25 مینٹس کے لئے اگر آپ کے پاس اوہن نہیں ہے تو آپ کو پتیلا اور آپ کو بیک کر لیا ہے اوکی فرنس تو 20 مینٹس ہو گئے تھے ہمارا چوکیک ہے وہ بلکل پرفیکٹ بیک ہو گیا ہے یہ ابھی کرم ہے اس کو ہم تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے اور ایک دش میں نکال لیں گے کیک ہمارا تھنڈا ہو گیا تھا اور اس کو ہم نے دو پیسز میں کٹ لیا تھا اس طرح ہم نے دو لیئرز میں ان کو کٹ لیا تھا اور ایک باول لیا تھا باول میں 3 سے 4 چمد ہمیں تھنڈا دودھ ڈالا تھا اس میں 1 تین سپون ہمیں شگر ڈالی تھی اور کیک کو ہمیں سوک کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ کیک ہمارا بلکل سوفٹ رہے گا کیک کو ہم نے اچھے سے سوک کر لیا پائپنگ بیگ میں ہم نے ویپ کریم ڈال دیتی ویپ کریم کی ریسپی میں آپ کو بتا چکی ہوں اور میرے ویڈیو کے اینڈ میں جا کے ویپ کریم کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو کریم کو ہم کیکیوں پر اپلائی کریں گے کریم کو ہم نے اپلائی کر لیتا ہے سپیچولا نائب سے ان کو لیول کر لیں گے اب تھوڑے سی سٹراؤبریز لیں گے اور ہم اس کے اوپر رکھیں گے اب کیک کی دوسری لیئر اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو بھی دور سے سوک کر لیں گے اگین ہم کیک کو اس سے کور کر لیں گے اور سپیچولا نائب سے اس کو پلین کر لیں گے کیک کو ہم نے اچھے سے کور کر لیا تھا اور اب ہم اس کو ریفریج ریلٹر میں رکھیں گے تقریباً 30 منٹس کے لیے 15 منٹس ہو گئے تھے کیک ہمارا چلد ہو گیا ہے اب ہم نے ایک پائپن بیگ لیا ہے اور اس میں ویپ کریم ڈال دی تھی اس میں تھوڑا سا پنک کلر ایڈ کیا تھا اب تھوڑا سی اس کے اوپر ڈیکوریشن کر لیں گے اب ہم سٹرابریز ہم نے لیتی ان کو سلائٹ کر لیا تھا اب یہ لگا دیں گے ہم یہ دیکھیں سٹرابریز ہم نے لگا دی تھی اب کچھ سٹرابریز اس کے کورنر پر رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں تے ریڈی ہو گیا ہے ہمارا ویلنٹائنز کیک اور بہت یمی بہت ہی مزیدار بنیں ضرور فائی کے جو اس ریسیپی کو اپنے فرنکس ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا آج کا دن اپنے ویلنٹائن کیلئے سپیشل بنائیے گا انجوائی کے جو ویلنٹائنز دے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی